جی میرے عزیزو مسیح سوکے عظیم اور وابرکت نام میں تمام ریڈیو حمدوسنہ سننے والے بہن بھائیوں کی سلامتی ہو اور خداون کا شکر ہو کہ خداون نے آج ہمیں یہ موقع بخشا کے ہم اس جگہ پر حاضر ہو سکے اور میں اس وقت تمام لسنرز کو جو حمدوسنہ ریڈیو کو سن رہے ہیں آج ایکی صبح میں خوش آمدیر کہتا ہوں میں ساہیوال پاکستان سے آپ کے دمیان میں خداون کے کلام کی خدمت کے لیے موجود ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ خداون کے خادم پاسٹر عظم جان صاحب موجود ہیں جو خداون کی خدمت لاؤسپل بیپٹس چرچ ساہیوال پاکستان میں سر انجام دیتے ہیں اور آپ ان کی آواز میں ریڈیو اندوسنہ پر خداون کے باک کلام کو سنتے رہتے ہیں مارننگ سروس جو ساہیوال پاکستان سے آتی ہے اس میں وینس ڈے کی جو پریز اینڈ ورشپ سیشن ہے اس میں اور یکے بعد دیگے آپ مختلف پروگرام سن کی آواز میں سنتے رہتے ہیں اور خاص طور پر صبح کی عبادت میں وہ جمعہ رات سے لے کر ہمارے ساتھ آن ورڈ سیٹر ڈے مارننگ تک موجود ہوتے ہیں سو پادی صاحب میں آپ کو آج کی صبح اس پروگرام میں ریڈیو اندوسنہ پر خوش آمدی کہتا ہوں جی تینکیو ویریمچ پادی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ایک مرتبہ پھر اس پروگرام میں آنے کی دعوت دی اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں ان تمام عزیزوں دوست اور ساتھیوں کے لیے بھی جو اس وقت لائیو مارے ساتھ موجود ہیں اور بقائدگی سے ریڈیو حمدو سنہ کے ذریعے خداوند کی حمدو ستائش کو اور اس کے پاک کلام کو سنتے ہیں سو خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے بہت شکریہ پادی صاحب ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں تو ہم کسی اچھے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو پادی صاحب آج میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں خداوند کے کلام کی مطابق آج کل جو پاکہ صاحب سب سے اہم موضوع جو ہے کیونکہ میں بھی خداوند کا خادم ہوں خداوند کی خدمت میں ہوں تو جب بچے سنڈے سکول میں آتے ہیں یوت میں آتے ہیں تو والدین جو ہیں وہ پادی صاحب سے شکایت کرتے ہیں کہ پادی صاحب ہمارا بچہ چرچ میں تو آتا ہے یوت بائبل سٹیڈی کلاس میں بھی آتا ہے ہمارا بچہ سنڈے سکول میں بھی آتا ہے لیکن پادی صاحب وہ اچھے طور پر خداوند میں چل نہیں رہا ان کی ادار ٹھیک نہیں تو اس کے بارے میں پادی صاحب آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہمارا موضوع ہوگا وہ ہے مسیحی گھر مسیحی گھر کی ایک ایماندار کی تشکیل میں کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کریں اور خداوند کے کلام کی تلاوت سے ہم آج کا جو موضوع ہے اس کی گفتگو کا آگاز کریں گے صاحب میں چاہوں گا کہ ضرور آپ ان آیات کو تلاوت کریں اس کے بعد ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں گے جی پاری صاحب بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک جو دور حاضرہ کے بلکل این مطابق ہے اور آج مسیح گھر پر ایک مثالی مسیح خاندان کو کس طرح سے تشکیل دیا جا سکتا ہے اس پر ہمیں سکھانے کے ضرورت ہے تاکہ ہماری کلیسییں جو ہیں وہ ترقی پاس ہے کہ ہماری کلیسییں بڑھ سکیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا جو نوجوان ہے وہ خداوند کے گھر کے طرف اور اس کے پاک کلام کی طرف رجول آسکے سو اسی تناظر میں آپ سب کے لیے جتنے اس وقت ہمیں لائیو سن رہے ہیں ایک حوالہ تلاوت کروں گا اہدیتیق میں سے استثناء کی کتاب اس کا چھٹا باپ اور اس کی چوتھی آیت سے نومی آیت تک خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کی جائے گی صفحہ نمبر 172 پر موجود ہے کلام خدا میں لکھا ہے سنہ اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹھتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باننا اور وہ تیری پیشانی پٹیکوں کی مانند اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکنوں پر اور اپنے پھاٹوں پر لکھنا کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو آمین آمین شکریہ پادی صاحب بڑا خوبصورت حوالہ جو ہے وہ آپ نے تلاوت کیا اس موضوع کے مطابق پادی صاحب میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ خاندان میں جیسے میں نے بھی بات کی کہ پادی صاحبان پر بھی اس بات کے لیے سوال کیا جاتا ہے خاندان میں ایک والد کی جو حیثیت ہے روحانی ترقی میں بچوں کے لیے وہ کیسی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے اور کیسے وہ اپنے خاندان کو خداون میں مضبوط کر سکتا ہے پادی صاحب جب ہم مسیح گھر کی بات کرتے ہیں تو موجودہ دور میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب انسان اسی جگہ پر وہ جگہ کو خریدتا ہے تو وہ اپنا مکان جب تعمیر کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مکان کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور اس کے لیے وہ بہترین سے بہترین چیزیں استعمال کرتا ہے اور اچھی سے اچھی چیزیں اس مکان کو تیار کرنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے یعنی وہ اپنا فوکس اس انٹو کے مکان کو بنانے کے لیے تیار کرنے کے لیے اس پر اپنا وہ سارا فوکس رکھتا ہے کہ کیسے اس کو مضبوط کیا جا سکے اور یہی انٹو کا جو مکان ہے گھر تب بنتا ہے جب اس میں لوگ آ کر بستے ہیں اور گھر جو ہے خداون کے بڑے خوصلت خادم نے کہا کہ مکان جو ہیں وہ انٹو سے بنتے ہیں لیکن گھر جو ہے وہ محبت سے بنتا ہے اور محبت والدین کی محبت کے ساتھ اور گھر میں جو بچے ہیں ان کی آپسی محبت کے ساتھ ہی وہ مکان جو ہے تب پھر وہ گھر بنتا ہے آج مکان کی طرف تو توجہ دی جاتی ہے لیکن جو گھر ہے مسیح گھر اس کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے تو جیسے آپ نے سوال پوچھا کہ اس میں باپ کا کردار کیا ہے باپ کے لیے میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو باپ ہے وہ خاندان کا سربراہ ہے وہ خاندان کا رہنما ہے خاندان کا وہ لیڈر ہے خاندان کا وہ پیشوا ہے اور خاندان کی وہ پیشوای کرنے والا ہے تو سب سے پہلے ہمیں والد کے کردار کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا اپنا کردار کیسا ہے اس کی اپنی زندگی کیسی ہے آیا وہ خداوند کے پاکلام کی مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے اس کے دل میں خدا کا ڈر اور خوف ہے اپنی بیوی کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے اس کا اپنے بچوں کے ساتھ تویہ کیسا ہے ان ساری باتوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر سربراہ جو ہے وہ دوسری کے سے کام کرے گا وہ دوسری کے سے گھر کو لیڈ کرنے والا ہوگا تو پھر اس کا خاندان بھی بہتر انداز سے وہ ترقی پائے گا نشنمہ پائے گا اور خداوند کے ساتھ چلے گا تو سب سے پہلے جو ہمیں باپ کے لیے دیکھنا ہے کہ وہ خدا ترس ہو بلکل یہ بڑا خوبصورت کہ آپ نے موضوع میں رہتے ہو یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ خدا ترس باپ ہو پائے صاحب اس کے بارے میں میں کہوں گا کہ آپ ضرور اس کی وضاحت کریں کہ خدا ترس باپ کیسے کوئی باپ خدا ترس بن سکتا ہے خداوند کے پاکلا میں سے بھی ہم جب دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا اٹھارمہ باپ اور اس کی انیسویں آیت میں تو وہاں پر ہمیں خدا ترس باپ بہت ہی جو خوبصورت ایک نمونہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ میرے لئے اس آیت کو کلاوت کر سکتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کا اٹھارمہ باپ اور اس کی انیسویں آیت یہ خداوند کے کلاب میں لکھا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وسیعت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل و انصاف کریں تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے آمین آمین دیکھیں کس قدر حقصورت بات ہے کہ ابراہم کے لئے اس بات کو وہاں پر بیان کیا گیا کہ وہ اپنی اولاد کو وسیعت کرے گا ان کو نصیحت کرے گا کہ وہ کس طرح سے خداوند کے ساتھ چل سکتے ہیں یہی خدا ترسی ہے کہ جب آپ خداوند کے پاکلام پر چلتے ہیں خدا سے پیار کرتے ہیں اور پھر وہی باتیں آپ اپنی اولاد کو بھی کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ جیسے میں خدا کے ساتھ چلا ہوں تم لوگ بھی خداوند کے ساتھ چلو اور خدا کی راہ پر چلو خدا نے خاندان کا سر مقرر کیا ہے اور اس کی خوبصورت مثال ہمیں پیدائش کی کتاب میں ابراہم کی زندگی سے ازہاد کی زندگی سے اور یکوب کی زندگی اور بہت سے ایسے خداوند کے خدام انبیاء ہمیں نظر آتے ہیں جو خاندان کے سر تھے سربراہ تھے اور کس طرح سے انہوں نے خدا ترسی کی زندگی گزاری اور اپنے خاندان کو بھی انہوں نے اسی راہ پر چلایا جیسے خداوند کے منداز یشوہ کے لئے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے کہ میں اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے تو یہ خدا ترسی کا خوبصورت نمون ہے کہ اگر خدا ترس باپ ہوگا تو پھر گرانہ بھی خدا ترس ہوگا اگر وہی خداوند کی پرستش بہتر طور پر نہیں کرنے والا ہوگا یا خدا ترس نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ وہ خاندان اس کی بیوی بھی اور اس کے بچے بھی جو ہیں وہ خدا ترس نہیں ہوں گے تو پاس اب میں آگے بڑھتے ہوئے اسی موضوع میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بیوی ہے جو ماں ہے اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے جو ماں ہے وہ کیسی ہونی چاہیے کیونکہ اکثر اوقات ساری بات والد پر ڈال دی جاتی ہے وہ پنجابی جی کندر نے کہ جی ایدہ پیوتکار نہیں آتا پھر ہوں میں کڑے 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 کام کرا تو والد پر ہی ساری ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ والد کیونکہ ٹائم نہیں دیتا اب میں کھانا بنا ہوں یا میں بچوں کے کپڑے دوں میں نے سکول بھی بھیجنا ہوتا ہے پھر روحانی جو تعلیم ہے اس میں کبھی رہ جاتی ہے تو ماں کا کردار خاندان میں کیسا ہے پادی صاحب اگر ہم تاریخ کے پنوں کو کھنگال کر دیکھیں تو جتنے بھی عظیم مرد ہوئے ہیں ان کو عظیم تر بنانے میں عموماً ایک یا دو خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے ایک تو خدا ترسمان اور دوسری اس کی جان اصار بیوی اب وہ قابل قدر اساسہ ہوتی ہیں بیوی کا جو پہلا فرض ہے وہ یہ ہے کہ وہ یسوسی سے پیار کرے اور اس کی خدمت کرے اور بیوی کا دوسرا فرض خاند کی فرما برداری کرنا ہے اور اس کے تابع رہنا ہے جیسے افسیوں کے خط میں بھی لکھا ہے کہ اے بیویو اپنے شہروں کی ایسے تابع رہو جیسے قدعون کی جیسے قدعون کی وہ تابع رہتی ہیں ان کے لئے زوری ہے کہ وہ اپنے شہروں کے بھی تابع رہیں سارا اس کے لئے ہمارے سامنے ایک بہت اچھا نمونہ ہے خدعون کے پاکلا میں بھی لکھا ہے کہ سارا جو تھی وہ ابراہام کے تابع رہتی تھی اور تابع داری کی مثال ہمیں اس لفظ سے ملتی ہے کہ وہ اسے اپنا خدعون کا کرتی تھی اور خدعون کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ مالک ہے وہ اسے اپنا مالک صبر کرتی تھی اور وہ اس کے حکم میں رہتی اور اس کے تابع رہتی تھی اور دور جدید کی بیوی کے لئے بھی یہ ایک بڑا خوسر سبق ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے شہر کے تابع رہ سکتی ہے اور کس طرح سے وہ اس کے تابع رہ کر خدعون کی مرضی کو پورا کر سکتی ہے پاتی صاحب ابھی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور ہم آگے اس موضوع کو بڑھائیں گے بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے مسیحی گھر کے بارے میں اور ہمارے ساتھ خدعون کے خادم پاسٹر عظم جان صاحب موجود ہیں بریک کے بعد دوبارہ سے پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور وہ بہن بھائی جو ریڈیو ہم دو سنا کو سن رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے مسیحی گھر اور پادری عظم جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پادری صاحب ابھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا کہ مسیحی گھر میں ایک والد جو ہے اس کی احسیت بڑی خاص ہے کیونکہ خدا انہوں نے اسے سربراہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ والدہ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے آپ نے بتایا خدا انہ کے کلام میں سے کہ خدا ترس ماں اور خدا ترس والد کا ہونا خاندان کی بہتری اور تشکیل کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے بڑا اہم ہے تو پادری صاحب یہ تو ہم نے بات کر لی والدین کا خدا پرست ہونا اب میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ پرورش کے جو اصول ہیں بچوں کی جو پرورش کی اصول ہیں وہ کیا ہونے چاہیے ایک مسیحی گھر کے اندر بچوں کی پرورش کی اصول کیا ہونے چاہیے جسے کہ ایک اچھا اور مضبوط مسیحی گھرانہ جو ہے وہ تشکیل پائے جیسا آپ نے سوال پوچھا اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ استثناء کی کتاب اس کا چھٹا باب اور اس کی جو چوتھی اور پانچویں آیت ہیں وہاں پر ایک طرح سے والدین کو ہی مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے خداون سے محبت رکھیں اور جو حکم خداون نے ان کو دیئے ہیں ان کے لئے لکھا ہے کہ وہ ان کے دل پر نقش ہوں یعنی پہلے وہ خود کلام سے فیضیاب ہوں پہلے وہ خود کلام پر عمل کریں ان کی زندگی ایک عملی نمونہ ہو ان کی اولاد کے لئے تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ ان کی زندگی کو دیکھ کر سیکھ سکیں اور وہ ان کے نقش قدم پر چل سکے تو سب سے پہلی بات پرورش کے اصول میں یہ ہے کہ وہ خود پاکلام کو اچھی طرح سنیں سمجھیں اور سیکھیں اور پھر اس کے بعد اس کی جو تربیت ہے اس کی جو تعلیم ہے اپنی اولاد کو بھی دیں اور پرورش کے دو اصول ہیں خاندان میں اگر ہم دو اصولوں کو اپنے سامنے ہیں پرورش کے دو اصول پہلا اصول یہ ہے کہ مل کر بیٹھ کر دعا کرنا کٹھے مل کر بیٹھ کر دعا کرنا اس بات کی آج کل جو کلیسیہی خاندان ہیں ان میں بڑا فقدان ہے اس بات کا کہ کٹھے لوگ مل کر بیٹھ کر دعا نہیں کرتے باپ الگ اپنی دعا کرتا ہے والدہ الگ کرتی ہے بیٹا الگ اور بیٹی الگ اپنے اپنے مطابق کرتے ہیں لیکن وہ خاندانی جو رفاقت ہے شاید وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے اور ہم خداوند کے خادم ہوتے ہو اور خداوند کے پاکلام میں سے اس بات کو ہم نے جانا اور سیکھا ہے کہ جو کلیسیہی خاندانی رفاقت ہے مل کر بیٹھ کر دعا کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھنا بڑا ضروری ہے اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب وہ مل کر بیٹھیں گے ان کا دل ایک ہوگا ان کی سوچ ایک ہوگی ان کا خیال ایک ہوگا اور وہ ایک لیٹ فارم پر جمع ہوں گے اور بچے اپنے والدین کے ساتھ اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ متفق ہوں گے اور یہ تب بھی ہوتا ہے جب ہم ایک جگہ پر مل کر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں جیسے زبور کی کتاب ایک سوٹھائیس میں زبور میں لکھا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراس ہے اور اس کے پیٹ کپل اسی کی طرف سے عجر ہے اور خداوند کے پاکلامے یہی لکھا ہے کہ تیری اولاد تیرے جسر خاند پر زیتون کے پودوں کی مانے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ایک خاندانی رفاقت کا درس ملتا ہے اور یہ پیغام ماں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مل کر بیٹھنا رفاقت رکھنا یہ بڑا ضروری ہے اور اس میں بڑی برکت ہے تو پرورش کے دو اصولوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ مل کر دعا کریں بیٹھیں خاندان کے ساتھ ہم جو والد ہیں والدہ اور اپنے بچوں کو ساتھ بٹھائیں اور دعا کریں اور پرورش کا جو دوسرا اصول ہے بچوں کے ساتھ مل کر کھیلنا یہ بڑا ضروری ہے خاندان کہ آج انسان بڑا مصروف ہے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے اور شاید وہ اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتا یہ والدہ کام کرتی ہے یہ والد کام کرتے ہیں تو صبح کو جاتے ہیں شام کو آتے ہیں تو زندگی اس طرح سے ہی وہ کیلکولیٹڈ ہے اور وہ چلتی جا رہی ہے اور ان کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم بلکل نہیں ملتا تو پرورش کے اصولوں میں جو دوسرا اصول وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ مل کر دعا کریں اور ان کے ساتھ مل کر کھیلیں چھوٹی چھوٹی ایکٹیوٹیز ہیں گیمز ہیں ان کے ساتھ آوٹنگ کے لیے جائیں باہر نکلیں گھومیں پھریں تاکہ جو بچوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اور بھی زیادہ گہرہ اور مضبوط ہوگا کیونکہ جب تعلق گہرہ اور مضبوط ہوگا تو پھر میرے عزیزوں جو مسیحی مثالی خاندان جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا بہت شکریہ پائے صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ پرورش کی اصول کیا ہے کیسے پرورش ہونے چاہیے تو پائے صاحب آگے میں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے اولاد جو بچے ہیں ماں باپ کے بارے میں تو ہم نے سب کچھ ابھی بات کی اولاد کی ذمہ داری کیا ہے اور کیسے وہ اپنی ذمہ داری کو بطور بچے ہوتے ہوئے وہ نہیں بھا سکتے ہیں خروج کی کتاب اس کا بیسوں باپ اور اس کی بارویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تا کہ تیری عمر اس ملک میں جو خداون تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو تو بچوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب والدین ان سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو پھر ان کا جو اولین فرض ہے ان کی زندگی میں کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں عزت کے ساتھ وہ ان کے تابے رہیں ان کے حکموں کو مانیں کیونکہ کلام خدا ہمیں یہ درس اور پیغام دیتا ہے کہ تابے داری اور فرما برداری میں بڑی برکت ہے تو جب وہ اپنے والدین کے تابے رہیں گے تشکینا خداوند اس بات کی وسیلے سے ان کو بڑی برکت دے گا پیدائش کی کتاب میں بھی ہمیں بائیس میں باب میں ازہاق کا بڑا اچھا نمونہ نظر آتا ہے کہ جب اس کا والد اسے قربانی کے لئے لے کر جانے والا تھا تو بغیر بڑھ بڑھائے ان لکڑیوں پر وہ قربان ہونے کے لئے قربان ہونے کے لئے لیٹ گیا اور پایس سمول کا سمول کا نمونہ بھی ہمارے سب بلکل بے مثال ہے آدھی رات کو بھی وہ فوراں حکم مانتا ہے اور وہ اس بات کو سننے کے لئے وہاں سے اٹھ جاتا ہے اور قربان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے پایس سب دس ہکم جب ہم دیکھتے ہیں قربان کی پاکلام میں اس میں جو والدین کی عزت کرنے کے بارے ہیں بلکل اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وعدہ بھی ہے کہ تیری عمر اس ولک میں دراز ہوگی تو جب یہ بچے جو ہیں اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں ان کتاب بھی رہتے ہیں تو پھر جو کینا ایک مثالی مسیحی گھر جو ہے وہ بنتا ہے تشکیل باتا ہے اچھا پایس سب یہ تو والدین بچے ہو گئے کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں پر ملازم بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی گھر کا حیث ہی ہوتے ہیں تو قلام مقدس کی مطابق ایک اچھے مسیحی گھر کے اندر ان کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ کیسے اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکتے ہیں تیتوس کا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی نومی اور دسویں آیت میں ہم اس بات کو بہتوبی پڑھ سکتے ہیں کہ نوکروں کو نصیت کر کے اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں جو مالک ہیں ان کے لئے لکھا گیا کہ وہ اپنے نوکروں سے پیار کریں اور محبت کریں اور نوکروں کے لئے لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں چوری چلا کی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دینداری اچھی طرح سے ظاہر کریں تاکہ ان سے ہر بات مہمارے منجی خدا کی تعلیم کو رونک حاصل ہو سکیں بہت شکریہ پادیسہ باج کی ساری گفتگو کے لئے اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی اس وقت ہمیں سن رہے تھے اس پروگرام کو لائیو پروگرام کو سن رہے تھے خدا مند آپ کو برکت بخشے گا کام یا مسیح گرانے کا راز سب سے اہم بات جو میں پاچھ صاحب آپ کے ساتھ مل کر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کام یا جو مسیح گرانے اس کا راز خاندانی دعائیہ زندگی ہے جس پر آپ نے ابھی بات بھی کی اور دوسرا راز جو ہے وہ محبت ہے اور بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ باپ علیدہ دعا کر رہا ہے ماں علیدہ دعا کر رہی ہے اور ابھی جب ہم بریک میں تھے تو پاچھ صاحب نے بڑی اچھی بات بتائی کہ بچے جو ہیں وہ ایک پتن کی مانی رہے ہیں دور چلے جائیں گے اور جتنا وہ سے کھینج گا رکھیں گے پتا جو ہے وہ بلکل صحیح حالت بنے گی تو تمام سنے والے سے والوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر آپ صاحب اولاد ہیں خدا نے آپ کو صاحب اولاد کیا ہے تو اپنی اولاد کی پرورش خدا ان کے کلام کی مطابق کریں تاکہ ایک اچھا مسیح گھر جو ہے وہ تشکیل پائے پہلے ایک اچھا مسیح گھر بنے گا اور اس کے بعد ایک اچھی مسیح کلیسیا بنے گی اور کلیسیا جب بنے گی تو اس طرح مسیح کا بدن پوری دنیا میں جو ہے وہ ترقی پائے گا سو بہت شکریہ پاتی صاحب آپ کا آج کی اس گفتگو